اسلام علیکم امیت کرتا ہم سب لوگ خیئر سے انگر الڈا کی سمان میں ہوں گے آج کی سوڈی میں ہم لوگ اپلائی کرنے لگے ہیں احساس انڈرگریجوئٹ سکالرشپ کے لیے جو کہ بیسکلی ایچی سی کی طرف سے ایک سکالرشپ ہے تو دیکھیں گے اور سٹیپ بی سٹیپ فالو کی چیئے گا تک آپ لوگ کو کوئی پرابلم نہ ہو اپلائی کرتے ہیں یا آپ لوگ کا جو یہ چانس ہے وہ کسی غلطی کے وجہ سے زیادہ نہ ہو تو اس کو سٹیپ بی سٹیپ فالو کیجئے گا فس افال تو آپ لوگ انہیں ایچی سی کے جو افیشل ویب سائٹ ہے ایچی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے آپ لوگ ٹائپ کریں گے گوگل میں تو آپ کو ویب سائٹ مل جائے گے ایچی سی کی ویب سائٹ پر آئیں گے اس طرح کھنٹر فیس ہوگا جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ موبائل سے اپلائی کریں آپ کی مرضی ہے آپ لوگ اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تککار بلکل سیم ہوتا ہے اگر آپ موبائل سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو سائٹ پر جو کروم براؤزر ہو وہ اوپن کریں گے تین ڈاٹ جو اوپر نظر آ رہے ہیں تو وہاں پر کلک کریں گے تو نیچے آپ لوگ کو ایک آپشن نظر آئے گا دیسک ٹاپ سائٹ اس دیسک ٹاپ سائٹ کے سامنے جو ایک باکس بانا ہوگا اس کی اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ کی جو ویب سائٹ ہے تو بارہ سے لوڈ ہوگی اور جو آپ لوگ کی کمپیوٹر ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ایزی لیے آپ وہاں سے بھی اپلائی کر سکیں گے خیر جو آپ لوگ سکرن کے پر دیکھ سکتے ہیں فیشل ویب سائٹ ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی تو یہاں پر آپ لوگ اوپر ایک مینیو کا اپشن نظر آ رہا ہوگا مینیو کا اپشن میں آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں یہاں سے سکالرشپ کو چوز کرنے اگر آپ لوگ موبائل سے اپلائی کر رہے ہیں دیسک ٹاپ سائٹ میں یعنی کمپیوٹر کی طرح تو اس طرح کا انٹرفیس ہوگا اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یہ کمپیوٹر ہے تو آپ لوگ پاس مینیو بلکل اوپر سامنے ہوگا تو وہاں پر آپ لوگ کلک کر کے اس کو سیلیک کر سکیں خیر سکالرشپ والا ٹیپ کھولے گا سکالرشپ والا انٹرفیس میں آپ لوگ کو یہاں پر نیشنل سکالرشپ کی اوپر کلک کر دینا ہے نیشنل سکالرشپ کی اوپر کلک کریں گے تو آگے نیکسٹ آپ کے پاس بہت سکالرشپ آ جائیں گے جن میں سب سے پہلا سکالرشپ لکھا ہوا ہے احساس انڈرگریڈیٹ پروگرام ٹھیک ہے احساس انڈرگریڈیٹ سکالر سکالرشپ کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ کتنے کتنے لوگوں کو مل چکا ہے یہ ہے وہ سمتھنگ ٹھیک ہے کب شروع تھا کیوں شروع کیا گیا ہے خیر آپ لوگوں کو اگر کمپیوٹر پر آپ نے کھولا ہوئے تو آپ لوگوں کو رائٹ سائٹ پر یہاں پر کچھ آپشن نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے اور اس کو آپ نے جو ہے ڈیسٹرپ سائٹ میں کھولا ہوئے تو اس کو آپ نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو نیچے یہاں سے کچھ آپش ایلیجیبیلٹی کریٹیریا ہاو ٹوپلائی سکارشپ پروسس سیل فنانس وغیرہ وغیرہ تو میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا کہ پہلے آپ ایلیجیبیلٹی کریٹیریا چیک کرنے آپ کی مرضی آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے اور میری ویڈیو اویلیب ہے آپ لوگوں کو اوپر نظر آ رہے ہوگی سکرین کی اوپر اسی کی اوپر آپ کلک کر دیں تو آپ لوگوں کو نظر آ جائے گی وہ ویڈیو اوپن ہو بھی تو آپ لوگوں کو میں نے آسانی سے اپنے ا مردو میں بتایا ہے تاکہ آپ ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے کہ کون کونسٹرونٹس کے لیے اہل ہیں کون کون اپلائی کر سکتے اور کون کون اپلائی نہیں کر سکتے تو ضرور دیکھ لیجیبیلٹی کریٹیریا خیر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہاو ٹو اپلائی کی اوپر کلک کر دینا ہے ہاو ٹوپلائی کی اوپر کلک کریں گے تو اس طرح انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو ایک لنک دیا گیا ہے لنک نظر آ روک آل سڈنس اپلائی کی اوپر کلک کر دینا ہے لنک اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کا جو ہے آپ لوگوں سامنے احساس پاکستان کا جسی کا جو ہے پورٹل آنے اپلائنگ پورٹل ہوگا یہاں پر سائن این کافشن آ رہا ہے سائن این ٹو احساس سکالرشپ پاکستان ٹھیک ہے تو اگر آپ کا پیر اکاؤنٹ اوپن ہے جسی پر تو ٹھیک ہے اگر نہیں اوپن تو آپ نے کیا کرنا نیچے آپ لوگوں کو ڈونٹ آو این اکاؤنٹ اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہا اپنے اکاؤنٹ کریٹ کریں گے آپ لوگوں کو یہاں پر فرسٹ آفار اپنا فرسٹ نیم اس کے بعد لاسٹ نیم نیشنالٹی نظر آ رہی ہوگا اس کو سیلیک کر لینا ہے سین ایسی اپنا لکھ دینا ہے اور اس سے نیچے اپنا پاسورٹ سیلیک کرنا ہے پاسورٹ آپ نے خود لکھنا ہے وہ پاسورٹ لکھنا ہے جو آپ کو یاد رہ سکے یاد رکھی گا جہاں پر وہ پاسورٹ مت لکھی گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایمیل کا پاسورٹ مانگ رہے ہیں ایمیل کا پاسورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ملزی ایمیل والا پاسورٹ لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پاسورٹ اور کنفرم پاسورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کے لیے پاسورٹ سیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نیچے جو ہے آپ لوگ کو پریمری سیل فون کنٹری ٹھیک ہے تو اس سے سامنے جب پریمری سیل فون نمبر ہے تو پہلے اپنا کنٹری سیلیک کریں گے تاکہ آپ کا کوڈ سیلیکٹ ہو جائے اور اس سے سامنے جو آپ نے اپنا سیل فون نمبر لکھ دینا ہے سیل فون نمبر آپ لو پریمری ایمیل لکھا ہے تو پریمری ایمیل کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس ایمیل یوز میں ہے اس ایمیل ایڈریس کو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے کوئی اہری گہری ایمیل نہیں دینا وہ ہی ایمیل دینا ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں جس کے پاسورٹ آپ کو یاد ہیں جس کی اوپر آپ کو میسج آتے ہیں اور آپ ریسیب کر سکتے ہیں اب آپ نے پاسورٹ سیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر ایک خاص خیال رکھنا ہے خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے جو پاسورٹ سیٹ کرنا ہے اس کو اس طرح سے س ہو مطلب کہ اے بی سی کے بڑے لیٹر ہوتے ہیں نا وہ ہوں ان میں سے ایک اور اٹلیسٹ ایک جو ہے وہ سمبل ہونا چاہیے جیسے ڈارٹ ہو گیا انڈ کا ہو گیا سٹار ہو گیا ہیش ہو گیا ان میں سے کوئی بھی ایک آپ لگا سکتے ہیں پاسفارڈ کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو مرضی ہے اپنا پاسفارڈ لکھ دیں مطلب کہ آپ کے مرضی کے مطابق ہونا چاہیے لیکن فارمیٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا ایک کپٹل لیٹر ہو ایک کم از کم سمبل ہو اور جو باقی ہیں آپ لوگوں کے نمبر ہو سکتے ہیں یا آپ اس کو الفا نمیرک ملا کر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر آپ لوگوں نے انفرمیشن کو فیلپ کا لینا ہے سکرنگ کے پر دیکھ سکتے ہیں اور نیچے آپ لوگوں کو سائن اپ کپشن آزر آ رہا ہوگا اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکرنگ کے اوپر آپ کے میں کپ ملوزی اپ لوگ پہلے سمس والا چکے ہیں آپ لوگ ایمیل والا چھوٹ ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے ای میل کی جگہ ای میل میں جو کورڈ ہے وہ لکھ دینے اور جو نمبر کی جگہ نمبر والا خود لکھ دینے اور نیچے پیر پاکی کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے نیچ تاب کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں سے آپ لوگوں نے سائن ان کا لینا ہے اب آپ لوگ اوپر آپشن اظر بھی آ رہا ہوگا گا کہ your account has successfully registered police use your register CNIC passport to login ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگوں نے اپنے CNIC جو آپ لوگوں نے register کی ہے وہ اور اپنا جو password set کی اس کو یہاں پر لکھنے کی sign in کر لیتے ہیں جلدی سے اپنا CNIC اور password لکھنے کے بعد نیچے sign in کا نظر آ رہا ہے آپ کو button اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے next step کے سامنے سر ایک انٹرفیس ہوگا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں HEC کا جو portal ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں announcement میں جو احساس scholarship ہے وہ active scholarship میں آ چکا ہے یہاں پر آپ لوگ نظر آ رہا ہے click here to apply now for احساس scholarship program اور اس scholarship میں apply کرنے کے آخری تاریخ 30 اکتوبر 2020 ہے 30 اکتوبر تک آپ لوگ جہاں سے apply کر سکیں گے date extend ہو سکتی ہے last date تک لیکن فیلحال جو date آ رہی ہے وہ 30 اکتوبر آ رہی ہے تو apply کرنے کے آخری تاریخ فیلحال 30 اکتوبر ہے بعد میں جو ہے اگر extend ہوتی تو آپ کو information مل جائے گی خیر آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر اوپر جو click here to apply for احساس undergraduate scholarship program اس کی اوپر آپ نے click کر دینا ہے تو اس کی اوپر آپ click کریں گے تو آپ لوگ یہاں سے next آپ کے سامنے اس طرح interface ہوگا یہاں پر جو ہے first of all آپ لوگ کچھ فارم instruction آ جاتی ہیں ان کو آپ لوگوں نے carefully پڑھ لینا ہے instruction پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو اس طرح کا جو scholarship کا فارم ہے وہ نظر آئے گا step 1 میں آپ لوگوں نے اوپر جو آپ لوگ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس تصویر کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو change کا option آزر آ رہا ہوگا اس کی اوپر آپ نے click کر کے اپنی passport سائز تصویر upload کر دینا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری تصویر upload ہو چکے تصویر upload کرنے کے بعد next آپ کے پاس جو ہے نیچے title کا option آ جاتا ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنے لحاظ سے title کو select کر لینا ہے mister یا missis یا ڈاکٹر یا صاحب جو بھی آپ لوگوں کو title ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے نیچے آپ لوگ کا لکھے ان کے ساتھ آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنا نیچے آپ لوگ کو gender select کرنی ہے gender میں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں مطلب صرف تصویریں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ان کو آپ نے identify کر کے male and female اس کی پر آپ click کریں گے تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ یہ male ہے یا female ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے لحاظ سے یہاں پر gender بھی select کرنی ہے اس سے نیچے marital status ہے تو marital status بھی آپ لوگ یہاں سے چاہ کریں جو پہلے ہے وہ single کے لیے جو پہلا ایک single شخص کھڑا ہے اس کے پر click کریں گے تو اس کا مطلب ہے single ہے آگے جو دو نظر آ رہے ہیں couple اس کا مطلب ہے couple ہے ٹھیک ہے تو وغیرہ وغیرہ آپ لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے خیر جو next ہے آپ لوگ پاس وہ ہے biographical information biographical information میں آپ لوگ first of all date of birth date of birth آپ لوگ نے یہاں پر لکھنی ہوگئی آپ کو سائٹ بھی kalender نظر آ رہا ہے جہاں سے آپ select بھی کر سکتے ہیں اور آسانی کیلئے آپ لوگ چاہیں تو اس w کے اندر آپ خود سے لکھ سکتے ہیں dash دے کر وہ خود بخود اس کو ٹھیک کر لیں گے ٹھیک ہے next آپ نے جو age والا double s کی اوپر click کریں گے تو age آپ کی automatically calculate ہو کر آ جائے گے اس کے ساتھ آپ نے چھیڑنا نہیں ہے اور یہاں پر آپ لوگ اس credit نہیں کر سکتے next جو آپ لوگوں نے اپنا country of birth اس کو select کر لینا ہے country of birth میں آپ لوگوں کا جو country اس کو select کر لینا ہے اگر already پاکستان ہے تو اس کو رہنے دیں ، چھینی religion آپ کو select کر لینا ہے تو آپ کا province ہے اسے نیچی domicile city select کھ لینا ہے اس طرح سے نیچے domicile district select کھ لینا ٹھیک اگر سہم ہے آپ لوگ کا جو domicile city ہوئی ہے مطلب آپ لوگ کو جو تحصیل ہے وہ بھی وہی ہے زلہ ہے وہ بھی وہی ہے تو مطلب آپ اسی کو select کر سکتے ہیں اور رہ بھی وہاں رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو مختلف ہے اور city الیدہ ہے آپ لوگ کا district الیدہ ہے تو آپ لوگ اس کو الالگ سے choose کر سکتے ہیں خیل نیچی جو ہے آپ لوگ فادرز انفرمیشن میں آپ لوگوں نے فرس اف آل اپنے والد صاحب کا نام لکھ دینا ہے اس سے نیچے آپ لوگوں نے والد صاحب کی جو سین آئی سے اس کا نمبر لکھ دینا ہے اس سے نیچے فادر سٹیٹس آپ لوگ نے الائیو یا ڈیسیز یا جو بھی اس کو سلیک کا لینا نیچے فادر اکپیشن ہے تو اکپیشن آپ لوگوں نے دھیان سے یہاں سے سلیک کا لینا ہے ایک اور بات آپ لوگ بتاؤں کہ یہاں پر انہوں نے جو ہے سارے کے سارے چوائسز ہی رکھی ہیں ہیں آپ لوگ خود سے یہاں پر کچھ نہیں لکھ سکتے تو آپ لوگ کو بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر پروفیشن کے نام لکھے ہوئی ہیں ان میں سے اپنا سلیک کا لینا ہے فرص کی آپ لوگوں کو جو ہے اب بالکل ایک اوریٹ نہیں مل رہا آپ نے غور سے دیکھا ایک ایک کچھ آنا ہے لیکن آپ کو ایک اوریٹ پروفیشن نہیں مل آپ نے فادر صاحب کا تو آپ لوگ اس کے ریلیمنٹ یہاں سے سلیک کا لیجیے گا ٹھیک ہے لیکن میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کروں گا کہ ایک ایک کو آرام سے ٹائم لگتا ہے ریجسٹریشن میں اور سنسٹیف کام ہے تو آپ لوگ یہاں پر جو ہے تھوڑا سا جو ہے خوش ہوا سے کام دیجئے گا تو فادر کے پیشن آپ لوگوں نے اسی کے اندر میں سے سلیک کرنا ہے نیچے آپ لوگوں کے والد صاحب اگر ابھی جاب کر رہے ہیں یہ والی جو آپ نے سلیک کیا ہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے کرنٹلی ایمپلائیڈ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے آپ لوگوں کو پوسٹل ایڈریس انفرمیشن مل جاتی ہیں جو ٹائپ لکھے میلیں گے اس کے ساتھ آپ کچھ بھی چھاڑ نہیں کر سکتے یہ آریڈی لکھا ہوئے پکا پکا اس سے نیچے آپ لوگوں نے کنٹری سلیک کر لینے کنٹری سے نیچے سلیک کر لینے اس سے نیچے ڈسٹرک اپنا ایڈریس والی جو سارا سیٹی اور کنٹری ہے اس کو سلیک کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے جو ہے ڈسٹرک بھی اپنا سیٹی والا سلیک کرنا ہے اس سے نیچے پوسٹل کورڈ ہے اب آپ کو اپنے نیاریس پوسٹ آفس کا پوسٹل کورڈ پتا ہے تو ٹھیک ہے یہ جہاں پر سارے پوسٹل کورڈ لکھے ہوئے ہیں ان پوسٹل کورڈ میں سے اپنا پوسٹل کورڈ دیکھ کر سلیک کر لیں ٹھیک ہے بہت ٹائم لگے گا اس کی اوپر بہت دیرے سے اور جو ہے آرام سے آپ کو یہاں سے چیک کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ دو منٹ میں اس کو فارم فیل کر کے چلے جائیں یونیورسٹی کی طرح نہیں یہاں پر بہت ٹائم لگتا ہے خیر آپ لوگوں نے جو ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ لوگ گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ گوگل کے اوپر سرچ کرنے کر کے بھی نہیں ملدا تو آپ لوگ صبح جا کر یا کسی بھی وقت جا کر اپنے نیاریس پوسٹ آفس میں جا کر ان سے کوڈ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کا جو پوسٹ آفس ہے وہ یہاں پر اسی کا کوڈ چلتا ہے نیچے جو ہے ایڈریس ہے تو آپ لوگوں نے اپنا ایڈریس لکھ دینا ہے اور اس نیچے نیچ 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 انفرمیشن آپ لوگ کے آلیڈی جہاں پر شو ہو رہی ہیں خیر آپ لوگوں نے ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے انفرمیشن ساری دیکھ لینی ہے آپ لوگ کی کیا کوئی انفرمیشن غلط ہے اس کو ٹھیک کا لیجئے اس کے بعد نیچے آپ لوگوں کو نیکس کافچن نظر آ رہو گا اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا میٹس آب کے پاس سٹیپ نمبر ٹو ہےưaہاں پر آپ لوگوں نے اکیڈیمک انفرمیشن دینی ہے فرس آف آل آپ لوگوں نے اپنا جو جو کی کہ اپنے نیروڑ سکول میں بھی مرکان سے بچیس سے پچیس روپے فیس ہوتی ہے آپ لوگوں نے وہ والی فیس لگا رہا ہے اس کی بات جو ہے سامنے آپ لوگوں نے total marks جو ہیں ان کو select کا لینا مطلب لکھ دینا ہے 1100 تھے جو بھی اس کے سامنے آپ لوگوں نے total marks لکھ دینا ہے obtain جتنے آپ نے حاصل کی ہیں اس سے نیچ intermediate میں اس طرح اپنا institute لکھ دینا ہے یعنی کہ college school لکھ دینا ہے next آپ لوگوں نے اپنا passing year select کا لینا ہے monthly fees لکھ دینا ہے total marks لکھ دینا ہے اور obtain marks لکھ دینا ہے ٹھیک ہے نیچے جو ہے آپ لوگوں کو current education کی information چاہیے تو یہاں پر آپ لوگ اپنی university کو select کریں جس میں آپ پڑھ رہے ہیں فرض کیا آپ لوگ new student ہے اور apply کرنا چاہ رہے ہیں کسی university میں admission confirm نہیں ہے تو آپ لوگ کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ فارم پھرنے کی کیا ضرورت ہے آرام سے ٹھہر جائیں دس اکتوبر تک کتنی جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو کافی جو ہے time ابھی تک پڑھا ہوئے آپ لوگ کا admission confirm ہوتا ہے آپ لوگ fees جمع کرواتے ہیں تب اس کو فارم کو fill کریں ویسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ایک دفعہ آپ نے fill up کر دیا اس کے بعد آپ کو یہاں پر جو ہے نہیں ملے گا چانس کے آپ لوگ دوبارہ اس کو fill up کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ نے next move کرنا ہے degree level اب آپ لوگ فرز کیا پہلے پڑھ رہے ہیں اس university کے اندر اور fresh student ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے وہ university اپنی select کرنی ہے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کی جو بھی degree ہے چار سالہ یا پانچ سالہ ہے خیر آپ لوگوں نے نیچے جو ہے degree level کو select کرنا چونکہ صرف undergraduate کے لیے ہے تو اسی کو select کریں گے next ہے آپ لوگوں نے discipline کو select کر لینا ہے physical sciences یا جو بھی آپ لوگ کو اپنا discipline engineering اور technology یا جو بھی ہے اس کو سلیک کر لیجی گا اس کے بعد نیچے جو ہے سب discipline ہوتے ہیں سب headline میں آپ لوگوں نے اپنے مطابق اپنا discipline select کا لینا ہے اس سے نیچے جو ہے آپ لوگ کو ایک option مل جاتا ہے option کیا ہےelshامr duration اپ لوگ 4 или 5 Yer کو select کر سکتے ہیں اس سے نیچے آپ لوگوں نے اپنا semester select کا لینا ہے اب اپنا semester آپ لوگوں نے select ہوئی کرنا ہے جو آپ لوگوں کو سمسٹر اگر پرز کیا آپ لوگ نئے student ہے اور نئے انڈرول کر رہے تھو آپ لوگوں سمیسٹر نمبر ون کو سیکھ کر لینا ہے ٹھیک ہے نیکس نیچے آپ لوگوں نے یونیورسٹی کا ریجسٹریشن نمبر لکھ دینا ہے اگر آپ فیلحال پڑھ رہے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر تو اگر آپ لوگوں نے کو ابھی تک یونیورسٹی کا ریجسٹریشن نمبر ایل آٹ نہیں کیا گیا تو آپ لوگ اس کو خالی چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ منڈیٹری خانا نہیں ہیں خیر آپ لوگوں نے نیکس کے اوپر کلک کر دینا ہے نیکس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن فارم فردر پروسیڈ ہوگی اور ہمارے پاس سٹیپ نمبر تھری آ جاتا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے فادر انفرمیشن میں چیک کر لینا ہے فرس افل فادر سٹیٹس آپ لوگوں نے آل ریڈیس لیک کی ہے تو آلائیو آ رہا ہے فادر انفرمیشن میں ہمارے پاس فادر سٹیٹس آلائیو چونکہ پہلے لکھے ہو اس کے بعد جو ہمارے پاس تحصیل آ جاتی ہے اپنے فادر کی تحصیل لکھ دی رہی ہے فادر پروسیڈ سٹیٹس ارننگ یا ناٹ ارننگ ٹھیک ارننگ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو سارا انفرمیشن دینی ہوں گی اور اگر وہ کمان نہیں رہے فرس کیا وہ ایجڈ ہو گئے ہیں یا وہ ریٹائرڈ ہیں تو آپ لوگ ایجڈ یا ریٹائرڈ وغیرہ ٹھیک ہے تو جب ارننگ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے اگر والی صاحب خود کما رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پر ارننگ کے اوپر کلک کرنا ہے ارننگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ لوگوں کو فرسٹ اف آلف جو اي Richt� کو پتہ ہے تو ڈیک ہے نہیں پتہ تو والی صاحب سے پوچھ لیجئے اگر آپ کے والد صاحب کو بھی نہیں بتا مطلب آپ لوگوں کی جو پراپرٹی بغیرہ اس کی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو انٹین ہے اس کو نام بھی لکھیں تب بھی آپ لوگ کے ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی انٹین لکھیں گے تو نیچے آپ لوگ پس فادر ٹیکس پیٹ یہ جو باکس ہے یہ بھی آپ لوگ کے لیے منڈیٹ بھی نہیں ہے فادر ٹیکس پیٹ والا باکس جز د miał اس کے نیچے ٹیکس اگر آپ لکھیں تو ٹھیک ہے نا لکھیں توتب بھی کوئی بات نہیں ہے اس سے نیچے جو ہے فادر پروفیشن تو فادر پروفیشن میں آپ لوگوں نے یہاں پر فادر کا پروفیشن سریک کا لینا ہے جو کوئی پروفیشن ان کا یہ میڈیٹوری ہے اس کے بعد ائڈرس آف ایمپلائر اس کو سریک اس یہاں پر لکھ دینا ہے ایڈرس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے ٹیلی فون نمبر لکھ دینا ہے خوال سے سے نیچے جو ہے آپ لوگوں نے ٹیل فون نمبر یا موبائل نمبر ان کو پرسنل لکھ دینا ہے ان کا ایک نمبر ہے تو آپ لوگ ان کا آفس نمبر بھی وہی لکھ سکتے ہیں اپنا پرسنل کی جگہ وہی لکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جو ہے آپ لوگوں کو آہ ویلیڈ آہ فارمیٹ میں ایک تو لکھنا ہے اور دوسری بار یہ کہ نیچے جو آپ کو فائننشل سپورٹ ادر دن فادر انکم ٹھیک ہے فادر کی انکم کے علاوہ اگر آپ لوگ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی سپورٹ ہے فیننشلی تو اس کو یہاں سے آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کی پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو بہت سارے اپشن مل جائیں گے ان اپشن میں سے سیل فادر مادر برادر گرینڈ فادر گرینڈ مادر ای ٹی سی یہ سارے ملے ہیں ان میں سے آپ لوگ اپنے لحاظ سے سلیکٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے تو ان کو سلیکٹ نہ کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اس کے بعد نیسٹ ہے آپ لوگوں کی مادر انفرمیشن مادر انفرمیشن میں فرسٹ اف آل آپ لوگ کی مادر کا نیم ہے وہ لکھنا ہے اسے نیچے مادر سینائی سے لکھ دینا ہے سینائی سے کے نیچے مادر سٹیٹس لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب مادر سٹیٹس الائیو یا ڈیزیز ان دونوں میں سے ایک سلیکٹ کر رہے ہیں نیچے پروفیشنل سٹیٹس ہاؤس وائز میں یا ورکنگ لیڈی ہیں اگر ورکنگ ہے تو نیچے آپ لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا ورک کرتی ہیں ٹھیک انکم بتانے پڑے گی نیچے آپ لوگوں کو پیرنٹس مادر ریلیشن یعنی کہ آپ کے والد اور والدہ کے ریلیشن کمائن ہے یا سیپریٹڈ ہیں اس کو سلیکٹ کر لینا ہے نیچے سٹوڈنٹ انفرمیشن ہے سٹوڈنٹ آہ سینائی سی ایکسپائری دیٹ spielt آپ لوگوں نے اپنے سینائسی کے ایکسپائری ڈیٹ یہاں پر جاہ رکھ دینی ہے اگر آپ لوگوں کو سینائسی نہیں بنوں ابھی تک بی فام تو آپ لوگوں نے وہ ڈیٹ لکھنی ہیں یہاں پر جس دیٹ کو آپ کی ایج فل ایٹین ڈیئر کو اگر تین لگا جائے گی مطلب ایٹین یار کو آپ لوگوں کا جو بی فام ہوتا ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گی آپ لوگوں Francisقتろوپ کتنے فیملی کا نینے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے نیچے جو اٹھنٹل ممبر کتنے dest хوزےنت مو کما رہے ہیں وہ ہوں گے ہیں اس سے نیچے چھئے ص SL پڑھ رہے ہیں کے سوچے ع consequently تELI تم احمد ہمارے ہیںidente ان کے واقعے tak دیدہ و اس کے نمی بتا رہے ہیں جو ٹھیک ہے اس拈م فیملی انکم کا آپشن آجا ہے اب آپ لوگوں کو فرض کیا آپ کا کوئی بھائی کمار ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے ایڈ مور کی اوپر کلک کرنا ہے ایڈ مور کی اوپر کلک کریں گے یہاں پر اپنا جو آہ نیم آف آرننگ پرسن لکھیں گے پروفیشن لکھیں گے اس کے سامنے فیننچر سپورٹ فیملی یس آر نو کی اوپر کلک کریں گے ریلیشن اس کے سامنے جو ہے گراس انکم کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ مجموعی طور پر کتنی ہے گراس انکم کا مطلب ہوتا ہے مجموعی آمدنی اس کے بعد آپ لوگوں کو نیٹ انکم آ جاتی ہے تو نیٹ انکم آپ نے لکھ دینی ہے یعنی کہ یہ خالص آمدنی کتنی ہے وہ لکھ دینی ہے اسی طرح کوئی اور سسٹر بھی کم آ رہی ہے تو آپ لوگ نے یہاں پر ایڈ مور کے اوپر دوبارہ کلک کرنا ہے دوبارہ سے اس کے فرمیشن دینی ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے جو ہے انکم فرام ادھر سوسز یہ آ جاتا ہے تو انکم فرام ادھر سوسز اگر کوئی فرس کی آپ نے کوئی پلاٹ بغیرہ کراہ پر دی ہوئے وہاں سے کوئی انکم آ رہی ہے تو اس طرح کی انفرمیشن ہے یہاں پر آپ دے ستنے اگر آپ لوگ کی کوئی گاڑی بغیرہ ہے اور وہ رینٹ پر ہے تو اس سے جو انکم آ رہی ہے وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو انکم فرام ادھر سوسز ہے اس کے اوپر ایڈ مور کے اوپر کلک کر کے ٹھیک ہے سوس آف انکم منتھل انکم اور یہ ہے انکم لکھ دینی ہے ایک بغیرہ زیادہ کی گا یہاں پر جو آپ لوگ نے فیملی انکم لکھنی ہے چونکہ آپ لوگ اوپر فادر کی انکم لکھ کر رہے ہیں تو یہاں پر نیچے بھی آپ لوگوں نے فادر کی انکم مطلب آپ نے فیملی کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کے انکم ہے کوئی بندہ کمار ہے تو آپ لوگ نے یہاں پر ضرور لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر لکھیں گے آپ کی انکم شو ہوگی اور دوسری بات آپ نے کامہ بغیرہ نہیں ڈالنے کامہ بغیرہ کے بغیر آپ لوگوں نے یہاں پر انکم لکھتے ہیں ٹھیک ہے انکم لکھیں گے انکم لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نیچے آپ لوگوں کو نیکس کا اپشن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے نیکس سٹیپ نمبر فور میں آپ لوگوں کے پاس فرس افال کرنٹ منتلی ایڈکیشنل ایکسپینڈیچر آ جاتے ہیں مطلب کہ ایڈکیشن کے اوپر آپ کو جتنا بھی ٹوٹل خرچ آ رہا ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ جیسے ہے فرس کے آپ کے دو بہن بھائی ہیں آپ کے علاوہ کوئی دو بہن بھائی ہیں اور وہ پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ان دونوں کو لکھا ہے کہ ایڈکیشن حاصل کر رہے ہیں تو ان کا ایڈکیشن کے اوپر جتنا بھی خرچ آ رہا ہے ان کا لکھ دینا ہے یہاں پر آپ کو ایڈ مور کا آپشن اظرار ہوگا اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے فرس افال آپ نے اپنے ایک بہن بھائی کا نام لکھ دینا ہے اس کا نام لکھنے کے بعد ریلیشن لکھ دینا ہے ریلیشن کے بعد ان اسٹیٹیوٹ نیم لکھ دینا ہے اس کے بعد ٹائپ آف ان اسٹیٹیوٹ لکھ دینا ہے اس کے بعد کلاس یا سمیسٹر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے سامنے جو ہے اب منتلی ایڈھوکیشن نکس پینڈیچر یعنی کتنا خرچہ منتلی آتا ہے اس کو آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ نے پھر سے ایڈ مور کے لکھ کر دینا ہے اگر کوئی اور بہن بھائی ہے وہ بھی پارت ہے تو اس کے آپ نے اپنے لکھ کر کے اس کو بھی آئیڈ کر دینا ہے اس طرح آپ کے جتنے بھی ایڈھوکیشن کے لکھ نہیں چھوچنے روسات ہیں آپ کے اللہ آپ کے ایلاوہ جتنے بھی ایکسپینڈیچر ہیں ان کو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب نیچ جو ہے آپ کو آپشن آجاتا ہے سیلف ایڈوکیشن ایکسپینڈیچر کا سیلف ایکسپینڈیچر میں آپ نے وہ ایماؤنٹ لکھنی ہے جو آپ کے خود اپنے جو ایڈوکیشن کے پر خرچہ آجاتا ہے پر مانت آپ نے یہ یونیورسٹی کی فی کو دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ اپنا جو اگر آپ نے حوصل وغیرہ رکھنا ہے تو حوصل وغیرہ کو بھی دیکھ لینا ہے اگر حوصل وغ آج آ رہا ہے بارہ ہزار اور میں بارہ ہزار پانچ سو لکھ دوں گا تو پتہ نہیں کہ آپ پہاڑ آجے گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی یہاں پر ریجسٹریشن ہو رہی ہے کون سا آپ لوگوں کو پولیس والوں نے پکڑ کے لے جانا ہے یہاں پر کچھ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا جس آپ لوگوں کو ایک ایسٹی میٹ لیا جاتا ہے ایک آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے کتنے ایکسپینڈیچر ہو رہے ہیں تو آپ لوگ ایزیلی اور ریلیکس ہو کر اس کو فل اپ کریں جتنا تینس ہوں گے اتنا یہاں پر غلطی کرنے کی چانس زیادہ ہوتے ہیں خیر آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو سیلف ایڈوکیشن ایکسپینڈیچر لکھ دینے جتنا آپ کے جو خود اپنا خرچ آ جاتے ایڈوکیشن کے اوپر بیشک آپ ان سارے چیزوں کے انکلیوڈ کریں کہ آپ کے جو پینٹ پینسل ہو گیا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں انکلیوڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے نیسٹ آپ کے پاس منتلی فیملی ایکسپینڈیچر آ جات یہاں سے آپ لوگوں نے اپنے فیملی کا جتنا بھی منتلی خرچہ آ جاتے اس کو لکھ دینا ہے اور دوسری بار یہ کہ یہاں پر جو ہے آپ لوگوں نے لاسٹ چھے مہینے کے سارے یہاں پر بیل لکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ان بیلوں کو آپ نے کیسے لکھنا ہے کہ آخر جو چھے مہینے گزر چکے ہیں نا ان چھے مہینوں کا ایوریج بیل لکھ دینا ہے فرض کیا ایک مہینے سو آگیا دوسرے مہینے دو سو آگیا تیسرے مہینے پھر سو آگیا تو ان کا جو آپ ایوریج کل کریں گے مطلب چھے مہینوں کا بیل ڈیوائیڈ بائی سکس کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا ایوریج نکل آئے گا اب ٹیلی فون یا انٹرنیٹ بیل ہے لاسٹ چھے مہینے کے اگر آپ کا ٹیلی فون یا انٹرنیٹ بیل آتا ہی نہیں ہے تو آپ جہاں پر اس کو زیرو لکھیں گے آہ نیس جو ہے ایوریج الیکٹرسٹی بیل آف لاسٹ سکس مانتے ہیں بجلی کا جتنا بیل آیا آخر چھے مہینوں میں ایوریج بیل لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ایک مہ نیچے جو ہے گیس کا بیل ہے اس سے نیچے جو ہے واٹر بیل ہے اس سے بھی نیچے جو ہے موبائل یا موبائل بیل ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے لکھ دینا ہے اس سے نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ایوریج فیملی ایکسپینڈیچر آن کچن فوڈ یعنی کہ آپ لوگوں کو کچن کے اندر یا فوڈ کے جتنا بھی خرچہ آ جاتا ہے اس سے نیچے جو ہے آپ لوگوں نے ایوریج فیملی میڈیکل ایکسپینڈیچر وہ لکھ دینا ہے اس سے نیچے جو ہے آپ لوگوں ایوریج فیملی مسلینس ایکسپنڈیچر وہ لکھنے رہے ہیں اب یہاں پر جو فیملی ایکسپنڈیچر فیملی میڈیکل ایکسپنڈیچر اور فیملی مسلینس ایکسپنڈیچر ایزی ہو کر آپ اس کو منتھلی سٹیٹس میں لکھ سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ لوگ چھے مہینوں کا ایبل لکھیں اس میں بھی ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایزی لکھ لینا ہے خیر یہ سارے ایبل لکھنے کے بعد نیچے آپ لوگوں نے موو کر لینا ہے نیچے آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے ایکسپنڈیچر ایکسپنڈیچر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو رہیش ہے اس کا کتنا خرچ آ جاتا ہے اب رہیش کے دو طریقے ہیں یا تو آپ کا اپنا ہوگا گھر یا آپ قرائے پر رہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب وہ اگر آپ کا اپنا ہے تب بھی آپ لوگوں کو طریقہ کار سیم ہیں اگر قرائے پر رہے ہیں تب بھی طریقہ کار سیم ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پرس افال ٹائپ ہے ٹائپ میں آپ نے سلیک کار لینا ہے کہ آپ کا گھر کس طرح بنگلہ ہے یا جیسا بھی آپ لوگوں نے ٹائپ کو دیکھ لینا ہے ٹائپ میں جو آپ لوگوں کو گھر کا ٹائپ ہے اس ٹائپ کو سلیک کار لینا ہے اس سے نیچے جو ہے آپ لوگوں نے سٹرکچر دے دینا ہے سٹرکچر کس قسم کا ہے اس سٹرکچر کو سلیک کار لینا اگر سمجھ نہیں آرہی کہ کس قسم کا ہے ہے تو اپنے ادت کی اوپر کلک کر دینا ٹھیک ہے نیچے جو ہے سٹیٹس آ رہا ہے سٹیٹس میں آپ لوگوں نے یہاں سٹیک کر لینا ہے سیل فون یا ایمپلائر یا گورنیٹ آن یا فیملی آن ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سٹیک کر رینٹڈ ہے تو فرسٹ آف آل رینٹڈ کا اپشن آ رہا ہے سٹیک کر لینا ہے اگر رینٹڈ ہو گا تو آپ لوگوں کو رینٹ کی انفرمیشن بھی دینی بڑھیں گی کتنا رینٹ وغیرہ ہوتا ہے اس سے نیچے جو ہے میں نے چونکہ سیل فون کیا تو مجھے اس سے کچھ نہیں آ رہا نیچے آپ کو پاس نمبر آف بیڈ رومز ہے تو یہاں سے آپ نے سلیک کا لینا ہے کہ آپ کے نمبر کتنے بیڈ روم ہیں ٹوٹل گھر کے اندر نیچے ٹوٹل سائز آف ہاؤس کتنا ہے نیچے انٹر آہ جو ہے نمبر آف ائر کنڈیشنز ٹھیک ہے سوری کور ایری اینڈ سکیئر فٹ تو آپ نے جتنا آپ کے گھر کا ٹوٹل ایری مطلب فل جو اس کی دیواریں ہیں مطلب ٹوٹل آپ کا گھر کتنے سکیئر فٹ کے اوپر پھیلا ہوئے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ماتنا سٹارٹ کر دیں ایوریج لگا لیں کہ جو ہے آپ لوگوں کو گھر کتنا ہوگا بڑوں سے پوچھ لیں اس کے بعد نمبر آف بیڈ رومز نمبر آف بیڈ رومز آپ لوگوں نے یہاں سے سلیک کا لینے ٹوٹل سائز آف ہاؤس یہ آلریڈی میں خاص کر چکے ہیں آہ کورڈ ایریہ ہو چکا ہے خیر نیچ جو ہے ہمارے پاس جو ہے آج آتا ہے نمبر آف ایئر کنڈیشن اگر ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو زیرو کلک کر لیں سلیک کر لیں نمبر آف اس کو سلیک کر لیں ایڈریس آپ لوگ نے نیچے لکھ دینا ہے اپنے گھر کا جو آپ لوگ کو جس کے بارے میں انفرمیشن دے رہے ہیں اور اس سے نیچے جو ہے نیٹ ریجوز بال انکم تو آپ کے انکم کی جتنی انفرمیشن آپ نے درج کی ہیں ان کی ایک سمری یہاں پر آ رہی ہے اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کے کسی بھی قسم کی کوئی اکومیڈیشن ہے کوئی اور چیز ہے فرس کے آپ کہیں پر ہاؤسٹل میں رہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر نیچے اپنا اکومیڈیشن کے بارے میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہاں پر اگر کوئی بھی آپ کے والد صاحب یا کسی والد صاحب کا غلق سے گھر ہے یا ایک گھر کے علاوہ کوئی اور گھر بھی ہے تو اس گھر کے بارے میں آپ نے ساری چیزیں لکھ دینی ہے کس کا گھر ہے اور اس کا ایریا بغیرہ کتنے سائز اور لوکیشن کیا ہے ٹھیک ہے خیری چیزیں لکھنے کے بعد آپ لوگوں کو نیکس کا آپشن نظر آ رہا ہوگا اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے نیکس ہمارے پاس سٹیپ نمبر فائیو اسیس کے بارے میں یہاں پر فرس افعال آپ لوگ سے ٹرانسپورٹ دیٹیل مانگی جا رہے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹرانسپورٹ فیسیلٹی ہے فیملی کے اندر آپ کی گاڑی بغیرہ ہے تو آپ نے اوپر فرس افعال دس دا فیملی اون این ٹرانسپورٹ یس یا نو کے پر کلک کر دینا نیچے کیٹل دیٹیل اگر آپ کے پاس اگر فرس کیا آپ گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ کے مویشی وغیرہ ہیں تو اس کی انفرمیشن دینی یس کی اوپر کلک کریں گے یس کی اوپر کلک کریں گے تو نیچے آپ کے پاس کیٹل ٹائپ یہاں پر ایڈ موکی پر کلک کریں گے تو کیٹل ٹائپ کوانٹیٹی اور کرنٹ مارکٹ ویلیو ٹھیک ہے یعنی کہ ایک پیس کی کتنی ویلیو یا جتنے آپ کے کیٹل ہیں ان کی کتنی ٹوٹل قیمت ہوگی ٹھیک ہے فیلحال مارکٹ کے ساتھ دے اگر آپ کے کیٹل وغیرہ نہیں ہے مویشی وغیرہ کوئی جانوار وغیرہ نہیں رکھا ہوا تو نو کے اوپر آپ نے کلک کر دینی ہے نیچ سے اسیس وارت کرنٹ مارکٹ ویلیو اگر آپ کو کوئی اور اسیس ہیں فرض کے ہاؤس ہے کوئی بزنس ہے کوئی اگری کلچر لینڈ ہے بینک بیلنس ہے سٹاک ہے پرائز بانڈ رکھے ہوئی ہیں آپ نے یا کوئی اور بھی آپ لوگ ان سٹاک ایکسچینج میں لگایا ہوا ہے کوئی پیسے وغیرہ ان کی انفرمیشن آپ نے دے دینی ہے اسیس وارت کرنٹ ویلیو کے نیچے ٹھیک ہے یہاں سے خانے بنوئے قانٹیٹی اور نیچے کرنٹ مارکٹ ویلیو لکھے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس سے نیچے جو آپ لوگ پاس ڈیٹیل افرس ہے اگر آپ کے لیس کے پر کوئی بھی احساسی ہیں تو ان تمام احساسوں کی آپ لوگوں نے سپیسیفک ڈیٹیل وغیرہ لکھ دینی ہے نہیں ہے تو رہنے دیجئے ان میں سے کوئی بھی چیز مینڈیٹری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ان میں سے کچھ نہیں بھی ہے تو اب اس کو سلک کیے بغیر آگے جا سکتے ہیں نیکس پر کلک کر لیجئے کا اگر آپ لوگوں نے اس کو کر لیا ہے تو فائنلی آپ کے پاس لاسٹ ٹیپ ہے سکس یعنی کی ادھر والا آپشن یہاں پر آپ لوگوں نے ایڈمیشن ڈیٹیل دینی ہے ایڈمیشن ڈیٹیل میں فرسٹ اف آل ہاو ور ڈا ایڈمیشن یا فرس سمیسٹر آپ کرنٹ سمیسٹر چارجز پیڑ تو یہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہے یہ بتانا ہے کہ آپ پہلے سمیسٹر کے یا جو آپ لوگوں کو کرنٹ سمیسٹر سمیسٹر کے آپ نے چارجز کیسے پے کیے ہیں یونیورسٹی کو یعنی کیا آپ لوگوں کو کیا مشکل آئی ہے یا کیا سین تھا آپ لوگوں نے کیسے پے کیے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو پہلے کوئی سکارشپ ملا ہو تو اس کے بارے میں بتا دینا نیس نو نیسٹ ہے سٹیٹمنٹ آپ پر پس تو آپ لوگ نے یہاں پر سٹیٹمنٹ ایک لکھ دینی ہے کہ آپ لوگ تو کیوں یہ سکارشپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو بتا دیجئے گا کہ میں جو ہے اتنے ڈیسورسز نہیں ہیں جس کے وجہ سے مجھے بہت ساری مالی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو میں اس سکارشپ کو اویل کرنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو اپنے لحاظ سے یہاں پر سٹیٹمنٹ آپ پر پس لکھ دیجئے گا کوئی پرابلم نہیں ہے میری امام ففٹی برز آپ نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں کہاں سے سنے یہاں سے آپ لوگ سلیک کر سکیں گے فرینڈ نیوز پیپر وغیرہ جہاں سے آپ نے سنے اس کو سلیک کر لیجئے گا تو خیر ہے آپ لوگ کوئی بھی سلیک کر لیجئے سے فرق نہیں پڑتا نیچے انڈرو ٹیکنگ ہے انڈرو ٹیکنگ کے ساتھ نیچے آپ لوگ کو ایک چیک باکس مل جاتے اس چیک باکس کو آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد نیچے آپ لوگ کو سب میٹ کا آپشن اثر آ رہا ہے سب میٹ کی اوپر کلک کریں گے کہ آپ لوگ کیا کنفارم ایک آپ کی ایپلیکیشن سیمٹ کر دیں कیونکہ اگر آپ کی ایپلیکیشن سیمٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس میں سے کسی انفرمیشن کو ایڈٹ نہیں کر پائیں گے تو یہ اس کی اوپر کلک کر دیجئے اگر کنفارم ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر اپ کیاَپلیکیشن سیمٹ ہو جائے گی تو اس طرح کا ٹاپ آئی گا جیسے آپ سے ملک پر دیکھ سکتے ہیں جو اے اپلیکیشن ہے تو آپ لوگ یہاں سے continue کریں گے continue کریں گے تو آپ لوگ واپس جو ہے home page پر آ جائیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری total application ہے وہ one ہے save zero ہے اور جو submit application ہے وہ one ہو جائے مطلب ہماری application submit ہو جگی ہے ٹھیک ہے اور جب تک وہ submit application نہیں ہوگی تب تک آپ لوگ کی جو application ہے وہ consider نہیں کی جائے گی خیر اگر یہاں پر کسی کو بھی کوئی مسئلہ آتا ہے یعنی کہ submit کے اوپر click کرتے ہیں application submit نہیں ہوتی کوئی error آ جاتا ہے تو آپ نے ویٹ کا لینا ہے ایک دن بعد اس کو submit کرنا ہے پھر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پرشان نہیں ہونا مطلب problem ہوتا ہے ویب سائٹ کا یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ اس وجہ سے پرشامت ہوئی گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے سامنے download کا آپ چاہتے ہیں یہاں سے آپ اپلی application کو download کر کے یہاں سے اس کا print نکالی گئے پھر آپ لوگ کو فام ہے وہ اس طرح کہ ہوگا جو آپ لوگ download کریں گے اور اس کو print کریں گے اوپر یہ کچھ instruction کو آپ لوگوں نے اچھی طرح پڑھ لینا نیچے ہمارا جو ہے فام آ جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ نیچے چلیں گے نیچے آپ لوگوں کو کچھ documents وغیرہ کی checklist مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ documents آپ نے اس کے ساتھ attach کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں document checklist اس کو آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے first of all جو ہے copy of applicants cncbfarm اس کو آپ نے check کا لینا یہ status status آپ نے ٹک کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ آپ لوگوں نے یہ جو documents attach کرنے یہ بالکل اسی ترطیب کے ساتھ کرنے ترطیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اوپر سب سے پہلے جو ہے application form رکھیں گے application form کے نیچے پھر جو ہے documents میں سب سے پہلے copy of applicant cncfarm بھی رکھیں گے ٹھیک ہے دوسرے نمار پر ہے copy of cnc father mother یا guardian ٹھیک ہے اپنے والد صاحب کی اور والدہ صاحبہ کی یا guardian کی آپ لوگوں نے ساتھ میں copy بھی attach کرنی ہے اس کے ساتھ جو نیچے لکھا ہوا ہے salary slip یا income certificate father یا guardian کا یا مدر کا ٹھیک ہے جو آپ کو سپورٹ کار رہا ہے اس کی salary slip یا income certificate آپ اس کے ساتھ attach کریں گے نمبر فور پر لکھو ہے copies of last six months utility bills electricity gas telephone water ٹھیک ہے تو جو 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 چیزیں ہیں جیسے electricity ہے gas telephone اگر آپ کو telephone کا bill نہیں ہے telephone کا attach نہیں کیجئے گا جو جو bill ہیں آپ نے جو جو لکھی ہیں ان تمام کے آخری چھے مہینوں کے جو bill ہیں وہ بھی یہاں پر ان کی ایک copies اٹیج کرنی ہے اس کے نیچے جو ہے copy of rent agreement in case of rented house اگر آپ rent والے ہاؤس پر رہ رہے ہیں تو اپنے جو rent والا ہاؤس ہے اس کے owner کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کے اونر سے آپ لوگوں نے بنوا لینا ہے تاکہ agreement ایک بنوا لینا ہے تاکہ آپ لوگ اس کے ساتھ اس کی copy attach کر سکیں نیچے جو ہے copies of last few receipts of applicant and siblings اور یہاں پر نیچے جو ہے copies of medical bills expenditure related documents آپ لوگوں کو جتنے خارچہ وغیرہ ہوتے ہیں جن میں medical bills وغیرہ شامل ہیں تو ان کی بھی آپ لوگوں نے copies وغیرہ اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اگر ہیں تو اگر نہیں ہے تو ایک applicable جہاں پر لکھ ہوئے اگر وہ آپ کے آپ کے پاس نہیں ہے مطلب کہ آپ کے اوپر applicable نہیں ہے تو ان کو اپنا اٹیج نہیں کرنا اور last پر لکھا ہوئے one passport size photograph of applicant اپنا جو recent passport size photograph اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ وہی اٹیج کیجئے گا جو اس کی اوپر آپ نے اپلوڈ کیا تھا آن لین اپلوڈ کیا تھا نیچے انڈر ٹیکنگ ہے اس انڈر ٹیکنگ کو یہ آپ نے fill کا لینا ہے اور نیچے جو for official use لکھا ہوئے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہاں پر applicant اور father guardian signature تک آپ نے اس کو fill up کر لینا ہے اب ساتھ میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے application form بھیجنا کدھر ہے اس application فارم کے ساتھ document جو required ہیں وہ attach کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے university کے جو admission office ہے اس میں بھیج دینے ہیں ٹھیک ہے admission office میں آپ لوگ بھیج دیں گے تو ان کے پاس record پہنچ جائے گا اور ایک اور بات کہ آپ لوگ اس کا ایک اور print نکال کر اپنے pass بھی رکھ لیں اور دوسری بات کہ آپ لوگ صرف اسی university کے لیے apply کریں جس university میں آپ لوگ ان admission آپ کا ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ کا admission نہیں ہونا کسی university میں نہیں ہوتا اور آپ نے اس کے لیے application form بھر دیا ہے اور اس طرح سے آپ لوگ جب دوبارہ سے university edit کوئی نہیں ہونی یہاں پر ٹھیک ہے یعنی کہ information آپ کی edit نہیں ہونی یہاں سے آپ لوگ صرف view کر سکتے ہیں اور view کرنے کے بعد آپ لوگ کو جب admission فرض کیا ہے اس university میں نہیں ہوتا اور آپ لوگ یہاں سے پھر اس کو edit بھی نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ جس university میں جائیں گے اس کے لیے آپ لوگ کو دوبارہ سے apply بھی نہیں کر سکیں گے یہاں سے click here دوبارہ سے click کریں گے apply کرنے کے لیے تو آپ لوگ ایڈمیشن فارم یہی آ جائے گا اس طرح سے میں آپ لوگ کو یہی کہوں گا کہ application form اتنے تک سبمیٹ نہ کریں جب تک آپ لوگ کا جو ہے کسی جنورسٹی میں admission نہیں ہو جاتا تو کنفرم نہیں ہو جاتا جا وہ student جن کا admission پہلے ہو چکا ہے پرس کیا وہ اب second semester میں ہیں اگر وہ apply کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ضرور apply کیا جب وہ submit بھی کروائیں لیکن جن کبھی تک admission confirm نہیں ہو یا اس university میں آپ جانا نہیں چاہتے تو ٹھہر جائیے آپ لوگ چاہے admission یعنی کہ scholarship registration شروع ہونے کے پہلے دن ہی کر دے registration یا آخری دن کریں بات ہے کہ آپ کی application اسی طرح جائے گی کوئی آپ لوگ کو award نہیں دے گا کہ آپ نے پہلے دن کیا جتنا جلدی کریں گے آپ کو اتنا award ملے گا جلدی کا کوئی نہیں الڈانا ٹھہر جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ لوگ کے لئے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ چاہ جائے گا یا کوئی اور university میں آپ نے apply کیا ہوا ہے اور اس میں بھی admission ہو جاتا ہے اور آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو یقینا آپ جا سکتے ہیں دس اکتوبر تک جو آپ کے پاس time ہے آپ easily کر سکتے ہیں سوری میں نے دس اکتوبر کہا ہے تیس اکتوبر تک time ہے تیس اکتوبر تک آپ لوگ اس کی registration کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگر کسی جو university admission late ہوئے تو اس کی جو scholarship ہے وہ بھی امید ہے کہ late ہو جائے گا کیونکہ اس کی جو last date ہوتی ہے وہ extend بھی ہو جاتی ہے last year بھی اس کی extend ہو کر تقریباً چوبیس دسمبر تک چلی گئی تھی i think تو دسمبر تک اگر جاتی ہے تو کوئی problem بھی نہیں آپ لوگ کو easily آپ لوگ جو ہے اس کو fill up کر سکتے ہیں میرا کام ہے آپ لوگ کو better طور پر guide کرنا اور بتانا کہ کہیں آپ لوگوں کو mistake کر کے بعد میں پشتائیں نہیں باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے امید ہے اس ویڈیو نے کچھ نہ کچھ آپ کی help ضرور کی ہوگی اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح informative videos آپ کبھی بھی miss نہ کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا میری طرف سب سب لوگ کو اللہ حافظ